بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ڈسکا این اے پچھتر ابھی جو آپ کے سامنے انتخابات ہوئے اس پر کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں جو شاید ابھی تک کسی اینکر میں یا کسی ایسے پلیٹ فارم پر آپ کی نظر میں ابھی نہ آئی ہوں سب سے پہلے وہاں پر آپ کو پتہ ہے مسلمی نون ایک لاکھ گیارہ ہزار ووٹ سے تقریبا جیت کی سیدہ نوشین افتخار صاحبہ اور ان کے جو مخالفت تحریک انصاف کے جو ملحی صاحب وہ ہار گئے ہیں اب اس میں کچھ ایسے پہلو سامنے آیا جو میرے خیال میں اس وقت حکومت کے لیے بھی اور جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور اپوزیشن کے لوگ ان کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے سب سے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ بانییں پاکستان مسلم لیگ نون انہوں نے جو تقریر لکھ کے رکھی ہوئی تھی الیکشن اگر ہار جاتے تو وہ انہوں نے نہیں پڑی وہ اگر تقریر اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے آ جائیں تو شاید آپ یہ جو بھی نئی دفعہ لگی ہے اس پہ میرا بھی نام آ جائے ایسی انہوں نے باتیں اس دفعہ کرنی تھی لیکن وہ بچت ہو گی آپ کو پتہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے سینٹر پنجاب میں گجران والا ہو گیا سیالکوٹ ہو گیا دسکوٹ ان تمام علاقوں میں ہمیشہ سے ان کی جو ہے ایک برتری رہی ہے یہ پورے علاقے کا ان کا جو ووٹ ہے وہ جنون ان کا شروع دن سے ووٹ ہے اس لئے وہاں پر ان کا جیتنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھ جاتی کیونکہ یہ سیٹ انہی کی تھی پہلے ظاہر شاہ فیملی جو ہے انہی پچھتر سے وہاں بڑے سٹرانگ لوگ ہیں ان پر الزامات بھی بہت سارے لگائے جاتے ہیں لیکن یہاں پر میں تحریک انصاف کے جو اسچد ملئی ہیں ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے کوئی غیر اخلاقی بات اپنے کینڈیڈیٹ جو اپوزیشن کینڈیڈیٹ ان کے خلاف نہیں کی حالانکہ بہت سی ایسی باتیں ان کے پاس موجود تھی ان کی پرسنل باتیں بھی تھی ان کی مطلب شادی شدہ زندگی کے بارے میں بھی تھی ایسی باتیں بھی تھی لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی چونکہ بہت اچھی بات ہے بعد میں جیت کر انہوں نے مبارک بات بھی دی یہ بھی ایک اچھی بات ہے اب سوچنے کی بات پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ آپ اس وقت جتنے بھی زمنی انتخابات چاہے وہ نوشیرہ میں ہوں چاہیے انہیں پچتوں یا بھی جو فیصل وارڈا کی سیٹ کراچی میں ہے وہاں پر بھی ابھی ان کو بڑا شدید خطرہ ہے کہ وہ شاید وہ سیٹ جو ہے مفتع استعمالی جیت سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آخر یہ کیوں ہو رہا ہے کیا اس کی وجہ مہنگائی ہے کیا اس کی وجہ کی ایک پرفارمنس ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں تحریک انصاف کے لوگ اس وقت یہ سوال پوچھے ہیں کہ ہم کیوں الیکشن آرہے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے میں مہنگائی اس کی وجہ نہیں ہو سکتی اس مہنگائی ایک فیکٹر ضرور ہے عوام ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کوئی بھی مہنگائی سے خوش نہیں ہو سکتا دنیا بھر میں کہیں خوش نہیں ہوگا اس لئے مہنگائی فیکٹر ضرور ہے آپ کی جو بیٹ گورنس ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں جی کمزور لیڈرشپ ہے وہاں پنجاب میں وہ کمزور لیڈرشپ نہیں کمزور مارکٹنگ میں سے ضرور کہوں گا کمزور لیڈرشپ نہیں ہے آپ کی لیڈرشپ ٹھیک ہے لیڈرشپ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح ماضی میں میاں شہواز شریف صاحب یا ان کے ساتھ جو کافلی کے ہمارے چودی پرویزل آئی تھے یا اور کوئی وزیراعلا گزرے ہیں وہ کرتے رہے انہیں ابھی تک وہ پروجیکشن نہیں آئی ان کی ٹیم اس میں بے بری طرح ناکام ہے بے شک وہ ناراض ہوئی ہیں سن کر لیکن بری طرح ناکام ہے ان کی پروییکشن اس طرح نہیں کر پا رہے جس طرح کرنی چاہیے تھی اب گراؤنڈ ریالیٹی میں دیکھیں تو ظاہر شاہ خاندان جو ہے وہاں دہائیوں سے موجود تھا سیالکورٹ میں نے جیتنا تھا مہنگائی فیکٹر اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ دوہزار اٹھارہ میں جو ووٹ ان کو پڑے تحریک انصاف کو وہ تقریباً ساٹھ ہزار کے قریب تھے دوہزار اٹھارہ کے لیکشن میں اب یہ ووٹ تقریباً اس تاسی سے نوے ہزار کے قریب جو ووٹ پڑے تو مہنگائی ہوتی تو ان کا ووٹ بینک بوری طرح ڈسٹرب ہوتا تحریک لبیک پاکستان کے یہاں پر ایک بڑی اکثریت ہے جو ان کی ووٹنگ ہے وہاں پر برادری عظم ظاہر اس علاقے میں بہت سار ہے آپ کو پتا ہے بہت سارے جاڑ برادری کے لوگ موجود ہیں اور اس سے برادری عظم یہاں پر ظاہر ہے کیلئے حکومت نے جو ان سے معایدہ کیا ہوتا اس وجہ سے وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار کا وہ ووٹ ہے پھر پیپلز پارٹی کے جو ووٹ بینک تھا باوجود کے اوپر قیادت میں ان کے جو انہوں نے زرداری صاحب نے دکھایا کہ کس طرح ایک زرداری ان سب پر بھاری تھا اس کے باوجود جو نیچلت لیول پر پیپلز پارٹی اور مسلمی نون کے ورکرز ہیں ان میں ابھی تک وہ پیار سانجا نظر آ رہا ہے اسی لئے وہ ووٹنگ بینک میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ سیم ہیں تو یہاں پر پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک نے بھی بہت بڑی مدد کی پھر اس کے علاوہ جو آزاد امیدوار ہے اور سب سے بڑھ کر چودری فیکٹر اس میں بڑا کام آیا آپ بڑے حیران ہوں گے اس بات پر کہ جو چودری برادران ہیں انہوں نے یہاں پر اس علاقے میں پوری مدد کی پاکستان مسلمی نون کے کینڈیڈیٹ کو جیتنے کے لئے یہاں پر ان کے لوگ پہلے سے موجود تھے اور بڑی بھرپور قسم کی انہوں نے کیمپین کی اور بہت زیادہ پیسہ چلا جو اسچد ملے ہی ہیں اس کے تحریک انصاف کے انہوں نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا ان کے ترجمان وہاں پر گراؤنڈ پر موجود ان کا کام نہیں تھا لیکن یہ تو خیر ان کی ٹیکنیکل کمزوری ہیں جو کہ الیکشن جیتنے الیکشن آپ کو پتہ لڑنا بھی ایک پورا فن ایک طریقہ کار ایک فن ہے تو اس کی تو میں سمجھ آتی ہے پچھلی دفعہ جو ان کو جتوایا گیا تھا الیکشن کمیشن اور جو اس وقت وہاں پر موجود جو لوگ تھے انہوں نے مل کر جتوایا تھا اور پاکستان اس میں خلائی مخلوق یا کسی کا نام نہیں یہ سیاسی جماعتوں کے جن لوگوں نے یہ گیم کی تھی تاکہ پاکستان تحریک انصاف پر نام ہے کیونکہ ڈسکا میں پاکستان تحریک انصاف کا جیتنا ایک بہت اچنبے کی بات تھی یہ ان کے اوپر ایک الزام لگ گئے تھا اب وہ الزام کلیر کرنے کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پر کوئی کام ہی نہ کیا جائے انہوں نے اس کوشش کی طریقہ انصاف نے کہ ان کو جیتنے دیا جائے یہ الیکشن سے پہلے ہی اپنی ہار تسلیم کر چکے تھے انہیں یقین تھا کہ نون کو جتوانہ اس دفعہ تاکہ جو ان کے پر الزامات لگ رہے ہیں وہ دور ہو جائیں اور پاکستان میں ایک ایسا چو انتخابات میں کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے تو یہاں پر انہوں نے پوری مشینری کو چھوڑ دیا بلکل کسی کو وہاں جانے نہیں دیا اور اس طرح اپنے ورکر کو وہاں بیاثرہ کر دیا کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ طریقہ انصاف شروع دن سے ہی ہار جائے گی اس لئے ورکر بھی ڈسپونٹڈ تھے وہاں پر ووٹ بھی نہیں ڈالنے گئے بہت سارے لوگوں نے ووٹ بھی نہیں ڈالا اصل مسئلہ یہ کہ زمنی انتخابات میں تحریک انصاف الیکشن کیوں ہار رہے ہیں کیا اس کی وجہ بیٹ گورنس ہے یا کوئی ایسے اس کی وجہ ان کے پارٹی کے اندر جو آپ دیکھیں دڑا بندی بھی سامنے آ رہی ہے جانگیر ترین جس طرح لوگوں کا گروپ بنا کر پورا ایک پرچہ آپ کو پتہ ان کے ناموں کے سگنیچر کروا کر پرائیم منیسٹر سے بھی لوگ جو ملے کہ کس طرح وہ جانگیر ترین کی سفارش کرنے گئے لیکن پرائیم منیسٹر اپنے اصولوں پر اب یہاں پر بڑی امپورنٹ بات ہے عمران خان چاہتے ہیں اصولوں کی سیاست کی جائے اصولوں پر زندگی گزاری جائے لیکن پاکستان کی جو الیکشن ہے یا گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ ان کی اصولوں سے بالکل مختلف ہے اور یہ بات طریقہ صاف کا ورکر کارکون اچھی طرح جانتا ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں آ کر برادری عظم کو توڑنا پڑے گا یہاں پر آ کر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو وقت چینگ لوگوں کو یہاں پر آٹا چینی دال اور یہ چیزیں سستی چاہیے جو ان کا حق ہے لیکن انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کے نمبرز کیا ہیں آپ کو کہاں سے لارہے ہیں کدر سے دے رہے ہیں انہیں کوئی غرض نہیں ہے آپ نے کتنے قرضے کم کر دی آپ نے کتنے قرضے جو ادا کر دی آپ نے کتنے ملک کے ادارے دوبارہ کھڑے کر دی آپ کے معیشت آپ کی کس سمت میں جا انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے وہاں پر جو پروپاگنڈا چلتا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے عام لوگ اس کو سنتے ہیں زمنی انتخابات میں پھر وہاں پر پارٹی کے اندر جو آپ کو پتہ ہے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں یہاں پر لوگ اپنی گرجز نکالتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں پھر یہ کہ ابھی اس ڈسکا کے الیکشن کے علاوہ بھی بہت سے ایسے عوامل ہیں تحریک انصاف میں جو اس وقت جن کی درستقی کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو ان کو ظاہر نظر رکھنی ہوگی ورنہ دوہزار تیس کی جو الیکشن میں ان کے لئے بہت سارے پرابلمز بن سکتے ہیں پارٹی کی اثر ان و تنسیم سازی ان کے لئے سب سے بڑی ضروری ہے اور پارٹی کے اندر وہ لوگ جو ان کے منشور کے مخالف ہیں یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان سب لوگوں کو فارق کرنا ہوگا اور جینون پارٹی ورکر جو ان کے ساتھ چلتے رہے شروع دن سے انہیں اوپر لانا ہوگا انہیں ٹرین کرنا ہوگا اور تاکہ ان کی جو سمت درست ہو پاکستان مسلم نون کے لئے کچھ اچھی باتیں ہیں اب دیکھیں یہاں پر لوگ ہیں عمران خان کی جو اس زمنی انتخابات سے سیاست کو عمران خان صاحب کی جو مائنس ون کی طرف سوچنا شروع کرتے ہیں بلاول کی عمر جو ہے وہ ابھی 32 سال ہے بلاول زرداری بھٹو کی وہ وزیراعظم کی اگلے دو الیکشن تک بھی شاید کینٹی ڈیٹ نہ ہو مریم نواز صاحبہ جو آپ کو پتا ہے ناہل ہے سات سال کے لئے اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کوئی ایسی کریڈیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ وزیراعظم کے لئے جا سکیں جو دو بڑے گئے مولانا فضل رحمان صاحب آپ کو پتا ہے ان کے لئے اپنی سیٹ جیتنا سب سے امپورٹنٹ معنی رکھتی ہے جو فیلال مشکل لگ رہا ہے بہت ایسے حالات میں جو پارٹی قیادت ہے اس کا بہت بڑا خلا نظر آ رہا ہے اور یہ میں اگلے الیکشن کی بات کر رہا ہوں ایسے اگلے الیکشن میں بھی اگر آپ یہ میرے الفاظ یاد رکھیں کہ یہ رکھ لیں جب ان کے پاس پارٹی میں اتنا بڑا گیپ ہو مقرر کریں پورا دور پورا کریں اور اس کے بعد آنے والے دنوں تا جب تک ان کے پاس کوئی قیادت کا متبادل اپنی پارٹیوں کے اندر نہ نکلے اس وقت تا الیکشن کی طرف جائے ہی نہ چھڑے ہی نہ وہ صرف جانا بھی نہیں جاتے مریم نواز صاحب آئے باہر آئیں گی اب ظاہر ہے وہ اپنا پارٹی کا موقع بیان کریں گی کہ کوشش کریں گی کہ اس طرح لوگوں بتایا کہ دیکھیں جی ڈسکا میں پہلے کیا ہوا اور اب کیا ہوا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کیا ہوا لوگوں نے جو ان کی جو بڑی تعداد میں جو ووٹ پڑے ڈسکا کو یہ ان کے اپنے ووٹ تھے ان کے اپنی پرانی سیٹ تھی اس میں کوئی اچنبہ نہیں تھا بہرحال آنے والے دنوں میں کچھ ایسی تبدیلیاں ضرور آنے والی ہیں جن میں کوشش کی جاری کہ کچھ ایسے کھلاڑیوں کو لیا جائے میدان میں کہ جو بظاہر میدان سے فارغ ہو چکے ہیں اب وہ لوگ کون ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں بات کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب حضب معبول جو اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کریں اور اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ